مجید اور حضور علیہ الرحمت و رزوان نے جو ترجمہ کیا ہے تو آج میں قرآن کریم کے غلط ترجمہ کی نشاندہ ہی کروں گا تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ دیواندی وحابی جو ہے یہ قرآن کریم میں جو ترجمہ کرتے ہیں ترجموں میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھا جائے اور حضور علیہ الرحمت و رزوان کے ترجمہ کو ہم فصیح و بلیگ کیوں سمجھتے ہیں کیونکہ ترجمہ کرنے کے لئے سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان کے تفاصیر پر آپ کی نظر ہو اور ان کے تفاصیر ان کے مفہوم ان کے ترجمے سے اس بات کا اندیزہ ہو کہ ہم جن کی شان میں وہ ترجمہ کر رہے ہیں اس ترجمے سے کہیں ان کی ذات پر کوئی ایسا لفظ نہ بولا جائے جس لفظ کی بنیاد پر قرآن کریم کے دیگر آیات سے اس لفظ کا انکار ہو جائے یہ لوگ جو ترجمہ کیے ہیں یہ لوگ لفظی اعتبار سے ترجمہ کر کے اپنے آپ کو سوچ لیے کہ ہم بہت بڑے مترجم بن گئے حالانکہ یہ اقتم صاف طور پر ان کے ترجمے سے ان کا کفر ظاہر ہوتا ہے تو آج آپ کے سامنے میں ایسے تو بہت سارے ترجمے ہیں اور بہت ساری آیتیں ہیں لیکن ایک ایک آیت کا انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک کے بعد ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا سب سے پہلے کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بل بٹن کو دوائیں تاکہ آپ کو ایسی ایسی بہتری نوٹفیکشن کے ذریعے اچھی اچھی ویڈیو آپ کے پاس آئیں دیکھیں آج جو آپ کے سامنے ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 142 142 قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ اب سب سے پہلے میں شاہ عبدالقادر جو دیوندی ہے اس کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں سنیں اس کا ترجمہ یہ ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ اس کا ترجمہ یعنی شاہ عبدالقادر کا ترجمہ کیا ہے اور ابھی معلوم نہیں کیے کہ اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں یعنی اور ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے ابھی معلوم نہیں کیے اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں یہ شاہ عبدالقادر کا ترجمہ ہے اور ایک ترجمہ ہے فتح محمد جالندری دیوندی فتح محمد جالندری دیوندی اس کا ترجمہ کیا ہے وہ کہتا ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کا ترجمہ کہتا ہے حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں یعنی اس میں بھی کیا ہے وہی ترجمہ ہے حالانکہ ابھی خدا نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں تیسرا ترجمہ عبد الماجد یہ تو دو ترجمہ ہو گیا تیسرا ترجمہ عبد الماجد دریابادی دیبندی اس نے کیا ترجمہ کیا ہے اس نے بھی یہ ہی کیا ہے کیا حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کو تم میں سے جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا چوتھا ترجمہ ٹپٹی نظیر احمد دیبندی کا ہے وہ کیا کرتا ہے ترجمہ وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تک اللہ نے نہ تو ان لوگوں کو جانچا نہ تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں کیا ہے اور ابھی اللہ ابھی تک اللہ نے نہ ان لوگوں کو جانچا جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں یعنی جانچا بھی نہیں پانچمہ ترجمہ جو ہے گروہ گنٹال ان کا اشرف علی تھانوی دیبندی وہ کیا کہتا ہے ترجمہ میں حالانکہ ہنوس یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں یہاں پر تو دیکھنے کا امکار دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو ایک اب محمود حصل دیوندی کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں یہ دیوندیوں کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا حضور عالی حضرت علیہ رحمت و عزبان کا ترجمہ کیا ہے حضور عالی حضرت نے اس آیت کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اب یہ دیکھئے ان ترجمہ اور عالی حضرت کے ترجمے میں کیا فرق ہے آپ کو میں واضح کروں سب کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو علیم ہے یعنی جاننے والا ہے خبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا ہے عالم الغیب ہے یعنی غیب کی باتیں جاننے والا ہے وَالشَّحَادَت اور مطلب عالم الغیب وَالشَّحَادَت اس کا لقب ہے اور کیا ہے عَلِيمٌ بِذَاتِ صُدُورِ ہے یعنی خود سے جاننے والا ہے لیکن آپ دیکھیں ان مترجمین کا ترجمہ جب آپ کے دام نزدیک کو آپ کو میں نے واضح کیا ہے آپ ان کے ترجمے پر غور کریں اب اللہ جو علیم و خبیر ہے مگر ان کے ترجمے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے علم بے خبر ہے یہی تو ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ابھی اللہ نے معلوم ہی نہیں کی اللہ نے جانا ہی نہیں اور کوئی کہہ رہا ہے عشرف علی تھانوی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے دیکھا ہی نہیں یعنی ان کے ترجمے سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی کے لئے بے خبر بے علم ہونا ثابت کر رہے ہیں آپ خود فیصلہ کریں ترجمہ پڑھنے کے بعد علمِ الٰہی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ فیصلہ آپ خود کریں میں نہیں بولتا ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمالیہ اور دوسری طرف اس قدر بے خبری کے مومنین میں سے کون لوگ جذبہ جہاز سے سرشار ہے اللہ کو اس کا علمی نہیں یعنی ان لوگوں کے ترجمے سے تو یہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کو کیا ہے اس کا علمی نہیں ابھی اس نے جانا ہی نہیں گویا شانِ رسالت کی اب یہ کیا ہے اب دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے سے اب جب فارغ ہوئے یعنی جب فارغ ہوئے تو اب ان لوگوں نے کیا کر دیا شانِ علوہیت پر شروع کر دیا ان کی شان کو گھٹانا شروع کر دیا اب شاہ رفی الدین صاحب کا خیال تو یہ ہے آپ جا کے ان کا ترجمہ دیکھیں کہ شاہ رفی الدین صاحب کا تو خیال یہ ہے کہ اللہ نے جانا ہی نہیں شاہ رفی الدین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے کیا ہے جانا ہی نہیں اس کے بعد ابھی اس نے یہ کیا ہے شاہ عبدالقادر نے کیا ہے ترجمہ کیا کیا ہے کہ ابھی معلوم ہی نہیں کیا اللہ نے اللہ اکبر محمود الحسن صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی تک معلوم ہی نہیں کیا اللہ نے اب ذرا دیکھئے کہ ترجمہ لکھتے وقت آپ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ میدان محشر میں اللہ اور اس کے رسول کی گرفت منہ ہو اگر آپ اس قسم کا ترجمہ لکھیں گے آپ تو ذرا بتائیں کہ ایک طرف جو اللہ تبارک و تعالی کی صفات کمالیہ علیم و خبیر ہے دوسری طرف آپ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خبر ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں ہے اب اس کے اوپر کیا حکم لگائیں گے آپ خود سمجھیں آپ نے تفسیروں کا مطالعہ نہ کیا آپ نے مفسرین کے اقوال کو اپنے ذہن بنا رکھا بلکہ لفظی ترجمہ آیا عربی جان لیے اس کا ترجمہ کر دیا کوئی عیرہ غیرہ نہ تو خیرہ بھی کر سکتا ہے قرآن کا ترجمہ کرنا آسان نہیں ہے قرآن کے ترجمہ کرنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اپنے ماقبل کے مفسرین کے خیالات کو احادیث کو اور دیگر آیات کو اپنے پیشے نظر رکھ کر کے ان آیات کا ترجمہ کیا جاتا ہے اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کو اس کو بھگت نہ ہوگا لیکن آج بھی کچھ ایسے مریدین متقیدین ہیں ان لوگوں کے متبعین موجود ہیں ان کے پیروکار موجود ہیں جو کہ کیا ہے ان لوگوں کے ترجمے کو بلکل پڑھ رہے ہیں اور ان کو صحیح سمجھ رہے ہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ان کے مریدین متبعین معتقدین کے لیے یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے کہ آج بھی اپنے ان پیشباؤں کو کیا ہے ان کے ترجمے کی غلط نشان دہی کر کے اپنے آپ کو بچائیں ورنہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ اور اس کے رسول کی گرفتے سے بچنا سکیں اگر بچنا ہے اگر بچنا ہے تو ان کے ترجمے کو آپ سرے سے انکار کریں ان کے عقائد کا انکار کریں توبہ کریں ہم یوں ہی نہیں کہتے کہ اللہ حضرت عزیم البرکت علیہ الرحمت ورزبان کا جو ترجمہ کنزل ایمان ہے یہ تمام ان گمراہیوں سے بچاتا ہے جو کہ ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی گرفتوں ہو ان سے بچاتا ہے اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ہم انہیں نئی نسلوں کو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ کو اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو کیا کون سا ترجمہ ہے کنزل ایمان پڑھیں دیکھیں کتنے خوش اسلوبی سے کہ اور ابھی اللہ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا یعنی اللہ کو معلوم تھا لیکن ابھی اللہ امتحان نہیں لیا ہے ہر چیز علم کا مانا کبھی امتحان کے بھی آتا ہے مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو قرآن کے دیگر آیات کو اللہ حضرت نے پیش نظر رکھا اور تب ان قسم کا ترجمہ کیا تاکہ عقائد بھی بچ جائے اور ترجمہ بھی صحیح لیکن آج ہم جو آپ کے سامنے یہ بات واضح کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کچھ حضرات جو اپنے کم علمی کی بنیاد پر ان لوگوں کے پیروکار ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے قول سے ان کو اپنے پیشوہ ماننے سے توبہ کریں اور صحیح سنیو صحیح لقیدہ بات السلام